فردوس آشک آوان کی جانب سے سیالکورٹ کی اسسسٹنٹ کمیشنر کو بھرے بازار میں ڈانٹنے کے بعد چیف سیکیٹی پنجاب انتظامی افسر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے وزیر آلہ پنجاب سے فردوس آشک آوان کی شکایت لگا دی جواد رفیق ملک نے کہا کہ کسی بھی سرکاری افسر یہ عاملے کے ساتھ غیر اخلاقی زبان استعمال کرنا قابل مضمت ہے اپنے تحفظات وزیر آلہ پنجاب تک وہنچا دیئے ہیں فردوس آشک آوان پروٹوکال نہ ملنے پر اسسٹنٹ کمیشنر سے آلکورٹ سونیہ صدف پر برس پڑی تھی کہا رش میں کیوں نہیں آئی غیر اخلاقی لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو لگایا کس نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے فردوس آشک آوان کی جانب سے اسسٹنٹ کمیشنر سے آلکورٹ کو ڈانٹنے کو فیرونیت قرار دے دیا کہا اپنی ناکامی اور بدترین کارکردگی کا غصہ سرکاری افسران پر نکالنا فیرونیت ہے کہ رمضان بازاروں میں غیر میاری اور مہنگی اشیاء کی حکومتی نالائکی کا مو بولتا ثبوت ہیں سرکاری افسران آپ کے ذاتی ملازم نہیں سیالکورٹ کے رمضان بازاروں میں کہ رمضان بازار میں خاتون اسسٹنٹ کمیشنر سونیہ صدف کے ساتھ ہونے والا سلوک قابل مضمت ہے وزیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو افسران کی تظلیل کا لائسنس مل گیا سونیہ صدف سے معافی مانگنے کا مطالب ہے ملک بھر میں چالیس سے انچاس سال کے افراد کی ویکسینیشن آت سے ہوگی ان سی او سے کے مطابق چالیس سے انچاس سال کے افراد کی ویکسینیشن ریجسٹریشن ستائیس سپریل سے جاری ہے پچاس سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کی واک ان ویکسینیشن جاری ہے ویکسینیشن مراکز میں رمضان کے دوران دو شفٹوں میں ویکسین لگائی جا رہی ہے کرونا صورتحال کی پیش نظر پاکستان کا ایران اور افغانستان سے سرحد بن کرنے کا فیصلہ بین اور نقوامی پروازوں کی تعداد مزید کم کر دی آٹھ سے سولہ مئی تک نقل و حرکت روکنے کے لیے سخت اقدامات ہوں گے ان سی او سے کے سربر راستد عمر نے شہریوں سے کہا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے آئندہ چند ہفتے پاکستان کے لیے نازو کی وزیرالہ بلوچستان جان کمال اور تحریک انصاف کے کئی صوبائی ارقین اسیمڈی میں کشیدگی بڑھ گئی سینئر رہنمہ بلوچستان عوامی پارٹی کے مطابق چوبیس میں سے بائیس ارکان وزیرالہ سے ناراض ہیں وزیرازم کے دورے کوئٹا میں پی ٹی آئی ارکان نے وزیرالہ کے خلاف شکایت کے امبار لگا دیئے ترجمان حکومت بلوچستان لیاقش آوانی کہتے ہیں کہ سب سکون ہے وزیرالہ بلوچستان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کے لیے میٹنگ کی افواح بے بنیاد سابق وزیر والدیات بلوچستان سوال بہتانی کی سپیکر بلوچستان اسیملیا خدوس بذنجو سے ملاقات ملاقات میں وزیر خزانہ ظہور بلیدی بھی شامل سوال بہتانی نے کہا ہے کہ انہیں ہٹانے کا معاملہ بی اے پی کے اگزیکیٹیف کامیٹی میں نہیں رکھا گیا ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی سبائی وزیر خزانہ کی ایم پی اے لوجز الوٹ کرنے کے لیے سپیکر کو درخواست پر زہور بلیدی کو ایم پی اے لوجز الوٹ کر دیا گیا زہور بلیدی سرکاری رہشگاہ چھوڑ دیں گے وزیرالہ بلوچستان جان کمال نے سبائی وزیر بلدیات اور اپنے انتقابی حریف سوال محمد بہتانی کو وزارت سے ہٹا دیا حلقہ نے دو سنچاس سے مسلم ریگنون کے امیدوار وفتہ اسماعیل نے حلقہ کے بیلڈ پیپر فوج یا رینجرز کی تحویل میں دینے کا مطالبہ کر دیا الیکشن کمیشن کے نام درخواست میں لکھا کہ عملے اور پیزارنگ افسران نے سندھ حکومت کی حکمرہ جماعت کا ساتھ دیا اس لیے ہر جماعت اور امیدوار نے اس کی شکایت کی ترجمان مسلم ریگنون مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ووٹوں کے تھیلے الیکشن کمیشن اپنے قبضے ملے حاصف ولی زرداری نے مسلم ریگنون کو فوج کی آدھ دلا دی مفتہ اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ انتقابی ریکارڈ فوج کی نگرانی میں رکھا جائے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے نون لیگ کو تانہ مار دیا کہا اداروں کا احترام اس لیے بھی ضروری ہے اداروں کے بغیر نظام قائم نہیں راہ کرتے اس لیے کہتے ہیں کہ سوچ کر بولو اور بولنے سے پہلے سو بار دونو مرکز میں اتحادی تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رابطہ ہوا ہے ذرائع کے مطاقت متحدہ کو ایک اور وزارت کی پیشکش کی گئی سینئر وفاقی وزیر نے پیغام پہنچایا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے وزارت لینے سے انکار کر دیا رہنمہ مسلم لیگ نون احسن اقبال کا کہنے کہ انتخابی قانون میں کوئی بڑا سکم نہیں ہے انتخابی صلاحات کا مسئلہ نہیں ہے ریاستت اداروں کو غیر جانب دار ہونا ہوگا جس کے لیے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے اساس ادارے غیر جانب دار ہو جائیں تو دھاندی نہیں ہوگی پروگرام نایہ پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ سیاسی پارٹیوں میں نظم و ضبط نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پارٹیاں چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں کس ادارے کے پریشر میں پارٹی نہیں چھوڑی جا سکتی اس بات کا دھاندی سے کوئی تعلق نہیں ہے پریشر کوئی ادارہ نہیں صرف حلقے کے عوام ڈال سکتے ہیں اور آج سے سعودی عرب کی تمام مساجد میں ترابی اور تحجد ساتھ ادا کی جائیں گی سعودی وزارت اسلامی امور کے مطابق ترابی تحجد اور عشاء کا دورانیہ تیس منٹ کا ہوگا تینوں نمازیں نصف گھنٹے میں ادا کرنا ہوگا